بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم کبابش بنا رہے ہیں سیاب سیکھ کباب کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں تقریباً 25 کے قریب میں نے کباب لیا ہے چاہے آپ تو پیکٹ والا لے لیں چاہے آپ بنا لیں اس کو میری ٹیماتر لیا ہے میں نے چار کے پانچ اس کے میں نے پیسٹ بنا لیا ہے پیاز کٹی ہے دو میں نے میڈیم سائز کی گھردنیا، ادرک اور ہری مرچے یہ سب میں نے کٹ کے رکھیں ہم ہاف کپ آئل اس میں اٹھ کر رہے ہیں بہت زیادہ آئل نہیں جائے گا اس کے اندر تقریباً ہاف کپ میں نے اس میں آئل اٹھ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے دو انین جو تھی بلکل فائن چاپ کر کے رکھیں موٹی بلکل مت کٹیے گا ورنہ پھر وہ گلتی نہیں ہے اس کو ہم اچھے سے گولڈن براون کریں گے بہت سمپل طریقے سے بنائیں گے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کوئی آجائے تو جھٹ پٹس ہی آپ کے لیے یہ ریسپی بلکل تیار ہو جاتی ہے کباب آپ بنا کے رکھ لیں اس کے اندر ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے اٹھ کیا ہے مہمان آجائیں آپ کے پاس کباب اگر ریڈی ہیں تو آپ فوراں ایک ڈشٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چار ٹومیٹو تھے میں نے اس کو بلینڈ کر کے رکھ لیا تھا اب اس کو اس میں اٹھ کیا ہے اچھے سے ہم مسالہ پھونیں گے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو اٹلیس 2-3 منٹ دیکھا کریں کھوٹی مرچ half ٹی سپون half ٹی سپون اس کے اندر پیسی لال مرچ ہلتی کورڈر half ٹی سپون اس میں اٹ کیا ہے بھنا کھوٹا زیرہ دھنیا میں نے اٹ کیا ہے اس کے اندر 1 ٹی سپون اور نمک اٹ کیا ہے اس کے اندر میں نے بلیک پیپر اس میں بھنا ٹی سپون اٹ کیا ہے توڑا سا اس کے اندر پیسی لگرم مسالہ میں نے اٹ کیا ہے بھی دہی اٹ کر رہی ہوں میں 2 ٹی سپون میں نے دہی بہت زیادہ نہیں جائے گا ورنہ پھر کھٹا بہت ہو جاتا ہے تمارٹر بھی اس میں زیادہ ہیں اور پھر دہی سرف ہم اس کے تمارٹر کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے دہیس میں اٹ کر رہے ہیں اس کو مسالہ کو پہت اچھی تریمے سے مول لیں گے ادرہ کس میں تھوڑی سی اٹ کیا دیکھیں ہمارے مسالے ہو جکے ہیں اس کے اندر ہم کباب جو ہیں اس طرح سے ہم اور بہت ہی لائٹ اس کو فل کے خاص سے ہم اس کو چلائیں گے ورنہ کباب ٹوٹ جاتے ہیں بہت سمال کے چلائیں گے تاکہ ہماری رہنش بھی خراب نہ ہو اور خوبصورتی بھی برقرار رہے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے رہے ہیں بلکل ٹوٹے نہیں کباب اس کو اب بہت سمال کے بلکل فلیم میں نے لو رکھی ہوئی ہے بلکل اس کو اب ہم پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور اس کے اندر میں تقریباً فور ٹو فائیو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے کریم ایڈ کیے کریم سے جو ہے گریوی ذرا اچھی سی ہو جاتی ہے یہ آپ کے مرضی ہے آپ چاہیں تو ایڈ کریں چاہیں تو نہ کریں اگر آپ کریم نہیں پسند کرتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ ایڈ کر کے ضرور دیکھئے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے کریم سے یہ دیکھیں کسوری میتھی ہے اس کو میں نے ہاتھ سے کرش کر کے تھوڑی سی اینڈ میں ڈالیے اب یہ ہمارے آل موسٹ ہمارے کبابش تیار ہو چکے ہیں میری ریسیپی کو اپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا میں ہری میرچے ایڈ کر رہی ہوں اوپر سے گارنے شنگ کے لیے ہرہ دنیا اور ادھرک ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہماری ریسیپی بلکل لڑی ہے اور کتنی جھٹ پٹ سے تیار ہو گئی ہے بہت کوئی کوئی مہمان آ جائے آپ فٹا فٹ اس کو بنا کے پانچ منٹ کے اندر اور واوائک لوٹیں بہت زبردست سی ایک یونیک سی ریسیپی ہوتی ہے بہت زبردست سی ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیار اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں